جو لوگ بلکل چاند رات کے ٹیم پر اپنے بالوں کی کٹنگ کراتے ہیں یہ اپنی چاند سی گڑیا کے بلکل پاز انزلہ اس کے لیے جو ہے نا میں اس میں کارٹون ڈالوں گا السلام علیکم دوستو میں ہوں وعید منہ اللہ رب العزت کے نام سے شروع کرتے ہیں آج کے دن کا ویلاؤک پانچ بچ کر تیس منٹ ہوا چاہتے ہیں میں گھر سے نکل چکا ہوں نماز کا جو سلسلہ تا اثر کی نماز وہ میں پڑ چکا ہوں اور اب جو ہے اپنی کھیتوں کی طرف ایک بار پھر اثر کا چک کر افتار تک کا جو ٹائم ہے یہی روٹین ہے پورے دن میں کوئی اپ ڈیٹ ایسی ہوتی نہیں ہے بس آرام اور کام بس تو اس وقت میں نکل چکا ہوں کھیتوں کی طرف وہاں پر سارا جو ہے نا اس سارے ایریے کی طرف راؤن وغیرہ مانا اس سارا ایریے جو نکلتے ہیں کھیتوں کی طرف صبح صبح تقریبا نو بجے میں نے سوچا تھا کہ نائی کی دکان پر جاؤں گا اور تھوڑی سی جوئے سیٹنگ وغیرہ کرا ہوں گا بالوں کی اور یہ داڑی وغیرہ کی لیکن وہ دکان بند تھی اب وہ پتہ نہیں کب آیا میں نے تھوڑا سا انتظار کیا زیادہ انتظار بھی نہیں کیا اب اس کے سامنے جو تھا ڈاکھانا تو میں نے وہاں پر اپنے بجلی کا بل جمع کیا اس کے بعد میں نے تھوڑا سا انتظار کیا نائی کی دکان کے بلکل سامنے کے نائی والا آئے گا تو شیف وغیرہ کی سیٹنگ وغیرہ کریں گے لیکن بس کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کل میں سیٹنگ کرنوں کیونکہ ایت سر پر بلکل قریب ہے اس کے بعد پھر نائی کی دکان پر اتنا رش ہوگا اسی رش سے بچنے کے لیے آپ کا بھائی جو ہے کل نائی کے پاس جائے گا آج جانا تھا لیکن آج دکان بند تھی جو لوگ بلکل چاند رات کے ٹیم پر اپنے بالوں کی کٹنگ کراتے ہیں یقین کریں ایک تو نائی جو ہوتا ہے وہ بھی سپیڈ میں ہوتا ہے کیونکہ اس کے اپر بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور دوسری بار یہ ہے کہ جب عید کی صبح جب بندہ اٹھتا ہے نماز کے لیے جاتا ہے تو اس کے سر کی کٹنگ ہوتی ہے ایسا لگتا ہے جیسے آلو چھلا ہوا ہے بلکل تازہ تازہ تو لوگوں کو چاہیے کہ کم کم اکم ایک ہفتہ پہلے آپ کی اپنے بالوں کی کٹنگ وغیرہ کریں داڑی وغیرہ سیٹ کریں تاکہ ایس کے دن پر آپ کی پوری سیٹنگ اپنی جگہ پر آجائے تو یہ جو طریقہ تھا اس طریقے کو تقریباً بہت سارا ٹیم ہو چکا ہے بہت عرصے سے میں یہ طریقہ ازمار رہا ہوں اینڈ ٹیم پر میں نہیں جاتا مجھے ان لوگوں پر حسی آتی جو اینڈ ٹیم پر جاتے ہیں چانلات کو بیٹھو ہوں تے کتار میں نائی جو ہوتا ہے اس کے پاس ٹیم نی ہوتا ہے رش بہت زیادہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے دڑا دڑا سپیڈ میں آپ کے بالوں کا ستیہ ناس کرتا رہتا ہے تو میں آپ لوگوں کو یہی سجسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کم از کم ایک ہفتہ پہلے جائیں نائی کی دکان میں کٹنگ وغیرہ کریں تاکہ اید کی دن آپ کی پوری بالوں کی جو سیٹنگ ہے وہ اپنی جگہ پر آجائیں تو بیگرانڈ میں ایک بار پھر نائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یہاں پر ایک مسجد میں ختم القرآن ہے تو وہاں پر نائی لگی ہوئی ہیں تقریباً فصل پک چکی ہے لیکن فل نہیں پکی کیونکہ فل پکتی تو میں آپ کو اس میں سے دانیں توڑ کے دکھا دیتا کہ آخر یہ فصل کس چیز کی ہے یہ فصل میں آپ کو بتایا تھا چلو یہ ہے سرسو کے ساگ پوری فصل ہے اب یہ جب پک جائے گی تو اس میں سے یہ جو اس کی پھلیاں ہیں اس پھلیوں میں سے کالے کالے دانیں نکلتے ہیں تو یہ دانیں جو ہیں مشین میں جائیں گے اور اس میں سے فریش اور ایک نمبر جو ہے سرسو کا تیل نکلے گا تو یہ سارا ایریا جو ہے اس میں ابھی بھی جو ہے نا کچھے ہیں کیونکہ میں نے تھوڑے دے پہلے چیک کر لیا میں نے سوچا تھا کہ اگر دانیں پکی ہوں گے تو میں آپ کو دکھا دوں گا لیکن آپ دوستوں سے میں بہت معذرت خواہ ہوں کیونکہ یہ ابھی بھی کچھے ہیں جب یہ پک جاتے ہیں تو یہ اندر جو دھانیں ہوتے ہیں کالے 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 بیجے ہوتے تو جب یہ پک جائے گی فصل تو اس کو مشین میں لے جائے جائے گا اور اس میں سے تازہ سرسو کا تیل نکالا جائے گا اور اس وقت ہم موجود ہیں اپنی چاند سی گوڑیا کے بالکل پاس یہ بھی بڑی شیطان ہے بہت تنگ کرتی ہے دے مجھے یو اس بی دے میں نے یو اس بی لے لیا اس سے آج جو ہے نا وہ کلکڑ والی ہرے کلر کی اس چل دیں وہ کلیے میںян موجود ہے لےsom 니س کو ڈالیں گے اس نا میں چاہتے ہیں وہ یہ جائے نا آج ہے یہ جائے گے میں اس دست نہیں آج گا memories پسل نامی میں مس Air 9 کے پسل اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا جائیں کپڑوں کے معاملے میں اگر آپ تیلر کو کپڑے دینا چاہتے ہیں تو کوشش کرنے کے رمضان سے پہلے جو بھی آپ کو قبلے سلوانے تو رمضان سے پہلے اس کام کو نٹالے کیونکہ روزو کے درمیان تیلر اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں کہ آپ کا سوٹ واقعی میں ٹھیک سلے گا یا کچھ نہ کچھ اس سوٹ کے اندر مسئلہ پیدا ہو جائے گا اکثر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ روزو میں جب ہم لوگ سوٹ دیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص رہ جاتا ہے پیچھے کوئی دن باقی رہتا نہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو عید کا جو جوڑا آتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو میں تو اب سب دوستوں کو یہی کہوں گا کہ اگر آپ عید کے لئے جوڑا سلوانا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ روزو سے پہلے جو بھی جوڑا سلوانا ہے وہ سلوان ہے یہ میرے پاس چوکلیٹ پڑی رہی ہے بڑی زبردست ہے یہ گکلی کمپنی ہے اور پلس چوکلیٹ ویڈ کیرامل تو یہ چوکلیٹ میں کھا رہا ہوں اس کی پیکنگ کچھ ایسی ہے تو یہ پیکنگ اس کی پانچ روپے کا ایک دان ہے ویسے تو میں نے پورا ڈبل لے لیا ہے تو بہت زبردست چوکلیٹ ہے بہت زبردست